بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک سوال کیا گیا تھا کہ آج کل سلاٹ کے ذریعے قربانی کی بکم ہو رہی ہے جسے عام طور پر ڈیجیٹل قربانی کے نام سے جو ہے بولا جا رہا ہے تو کیا یہ درست ہے تو اس کے اندر ایک مسئلہ ذہن میں رکھے کہ بکرے کی جو عمر بتائی گئی ہے بکرا اور بکری کی صورت میں وہ ایک سال مکمل ہونی چاہیے دنبا اگر واقعی بزن میں ایک سال کے بکروں کے برابر وہ نظر آتا ہے تو چھے ماہ کی اس کی اجازت دی گئی ہے تو عام طور پر یہ جو سلاٹ بک کروایا جا رہا ہے دونوں کی ذمہ داری ہے کہ جہاں پر یہ سلاٹ بک کروایا جا رہا ہے واقعیاتاً اگر وہاں پہ قربانی اس طرح کی ہے کہ وہ واقعی جانور قربانی کے لائق ہے جو بتایا جا رہا ہے وہی قربانی کے لئے پیش کیا جا رہا ہے تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے آپ بالکل کر سکتے ہیں کیونکہ عام طور پر یہ ہمارے پاس فلائٹ وغیرہ میں بھی رہنے کا ماہول ہے تو وہاں پہ اتنی سہولتیں نہیں ہوتی کہ زبا کیا جائے وغیرہ جس کے پاس سوپ سہولتیں ہیں جانور لاکہ زبا کر سکتے ہیں تو ان کو تو ہم یہی قدارش کریں گے کہ آپ یہ جذبہ جو اللہ کی حبیب علیہ السلام نے دیا ہے اس جذبے کو اپنے اندر باقی رکھیں اور جانور خرید کر گھر پر قربانی کریں جن کا سہولت نہیں ہے جیسے باہر کسی ملک میں مرد حضرات رہتے ہیں خواتین ہیں اب ان کو بہت ساری اس پر درپیش مسائل ہے تو وہ اگر اس سہولت سے فائدہ اٹھانا چاہتی ہے تو بالکل اٹھا سکتی ہے اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے انشاءاللہ تعالی ان کی خربانی ہو جائے گی لیکن دونوں فریقین کی یہ ذمہ داری ہے لینے والی کی ذمہ داری یہ ہے کہ واقعیتاً میں جہاں سے لے رہا ہوں یا لے رہی ہوں یہ واقعیتاً خربانی کے لائد ہے یا نہیں ہے پہلی چیز دوسری جو دے رہا ہے وہ میں امین ہوں اس پر ذمہ دار ہوں کیا میں واقعیتاً یہ کسی کی خربانی ضائع تو نہیں کر رہا ہوں اس کو بھی اس کا خیال لکھنا چاہیے چند پیسوں کے خاطر اگر کسی کی خربانی سے اگر کوئی کھیل رہا ہے وہ اللہ کے بات جواب دا ہے اور اللہ کی بارگانو اس کی پکڑ ہوگی بکرا کیا ہے خیطہ لینا چاہیے صاحب خربانی کے لئے سہت مند جو ہے وہ بکرا ہونا چاہیے اور اگر اس کے سنگھ ہے تو بھی خربانی ہو جائے گی سنگھ اگر نہیں بھی ہے خربانی ہو جائے گی اگر سنگھ ہے لیکن جڑ سے ٹوٹ گئی کہ بالکل جو ہے اس کا اندر خون جگا ہوا ہے جما ہوا ہے مکھیاں بیٹھ رہے ہیں یہ آئے بھے اس کو نہیں لینا چاہیے ہاں اگر بچپنے میں سنگھ ٹوٹ گئی تھی اب اس کے بعد وہ کافی وقت ہو گیا اور وہ پورا زخم بھی محسوس نہیں ہو رہا سنگھ ٹوٹی وی بھی ہے تو ہو جائے میں تمام سے گزارش کر رہا ہوں کہ اپنے جانور کے فضولات جو ہے آپ گلی کنچوں میں نہ پھینکے بلیہ کی طرف سے سہولتیں ہیں آپ وہاں تک پہنچائے یا پھر جہاں پر یہ تھوڑا کرکٹ دالا جاتا ہے کچھرا وہاں پر لے جا کر اپنے غلطات پھے گے تاکہ اپنی سوسائٹی ایک منظم انداز میں پاک اور ساف رہے نبی پاک علیہ السلام کی تعلیمات ہیں ہماری اسلام کی تعلیمات ہیں اسلام یہی تعلیمات ہے کہ ساف رہو ساف سترے ماحول میں رہو اللہ کو بہت پسند ہے اللہ پاک ہے پاکی کو پسند فرماتا ہے